موزید صحافی حضرات سندھ میں بلوش خواتین پر سندھ پولیس کا تشدد بلوش قوائلی روایات کی پاماری ہے سندھ دھلتی پر بلوش خواتین پر تشدد بلوش معاشرے میں سندھی خورانوں کے بارے میں کئی سوالات جنم دے رہے ہیں بلوش خواتین نے کراچی میں لاپسہ افراد کی بازیاتی کے لیے جنہیں پولیس افراد کے جو تھانے ہیں جس میں آٹھی میدان کھانا تھا یا آرام باہ کھانا تھا جو بھی وہ خوصیت موجود تھے ان کی اس طرح کی یہ خوصیت ہی ہماری ویڈیو کے ساتھ ہمارے لڑکوں کو سرو پر ڈنڈے برسائے گئے کان کے پیچھے ان کو زخمی کیا گیا ان کی گردروں پر زخم دیئے گیا ان کے کپڑے پاڑ کر انہیں بلوش کیا گیا یہ کل رات کے سارے جو ویشیانہ تشدد اور جب تھا سنگھ حکومت کی جانتے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا کہ سنگھ اسمبلی تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کو سنگھ حکومت مستقبل کے لیے مائیں محنت کرتی ہیں والدیں محنت کرتے ہیں ماں کا مطالبہ یہی ہے سنگھ حکومت سے کہ میرے بچے کو واضیات کیا جائیں اگر ان کی نظروں میں سعید عمر اگر گنامگار ہیں تو انہیں آپ پورٹ میں پیش کریں ہم ہر پار آپ جیر میں ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارا اول مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بنائنی عدالتوں کو ہمارے لوگوں کو پیش کریں بعد میں ہم واضیاتی کا کہنے ہیں ہم پورٹ میں ان کے کیسیز لڑنے کو تیار ہیں آپ کے جو کیسیز آپ ہمارے بچوں پر لگا رہے ہیں ہم ان سب کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں یہ لاکھتا فرات کی طمائقی کو اسی طرح تشدد کرنا اور اس کے بعد قصیب کر گاڑیوں میں پھینکنا اور گرفتار کرنا یہ پہلی دفع نہیں ہوا ہے میں خودشتہ تیرہ سادوں سے اپنے جب ہی طرف پر تشددہ والے جو کیسیز لڑنے کے لیے شرکوں پر رہی ہوں یہی انتجاجی مزاربوں میں اپنی زندگی کے لیے بیشتر وقت گزرے ہیں اور چونکہ میں نے اس جو کو نہیں مانا ہے میں نے اس نائے سامنے کے لیے آواز رکھایا ہے اور اس طریقے سے دیگر فاملیز کو یہ نمکاتے ہیں چڑاتے ہیں ان کے پیچھے دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہمارے سے ان کو بلیک بین کرتے ہیں میں نہیں لگوں اور میرا گھر میری فاملی میری ہر چیز کوئی رہو نے نفسان پہنچ جایا ابھی صرف اور سے میرے پاس کچھ ہے تو وہ میری والدہ اور میری چھوٹی بہن ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ جب تک یہ رلم ہوتا رہے گا جب بھی اوشدگیاں ہوتی رہیں گے ہم اس پر آواز ہوتھائیں گے پیاست کا ریاکشن جو بھی ہو جس طریقے سے یہ نامی لوگوں نے دکھے ہوئے ہیں اور ایک ہی کر کے اور دردر گربوں کوڑھا کے لیے جا رہے ہیں گفشات اور دودھا میں اپنی ان کے ساتھ ساتھی بات پتاتا ہوں کہ وہ کبھی بھی بجائروں کو اس طرح سے نئی آتے ہیں اس حد تک ہوگی ان کے لیے پڑھنے کے لیے آئے ہیں اب اس طرح کے بچے جو کہ اپنی سی پڑھائی پر فوکس کر رہے ہیں آپ ان کو لے رہے جاتے ہیں تو آپ ان کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں اب کرنا جب ہوا کہ انہوں نے ہم اسیمیلی کے لیے نہیں جانے لیا ہم ہمیں بے اسیمیلی سے پوڑا دکھر بیٹھ کے مزائلے کے دھانا دکھر بیٹھ کے لیے ہیں جب اسیمیلی کا ساتھ چاہر اس میں جاس مطم ہو گیا یہ کچھ ہم انگیج کر لے اور کوئی بھی کسی نے کبھی بھی یہ تاریخ طور پر کبھی بھی ملوچنے ہیں نا کوئی ہاتھ میں پتھر بھی نہیں ہوتا جو اس طرح سے کہا آپ نے غیر آئینی غیر کاملی کہاں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے بڑے بدماشوں کی طرح آپ بھی بدماشی کریں گے شرم آنی چاہیے سندھ پولیس کو کہ سندھ پولیس نے جہاں یہ جبری گمشدگیاں کی ہیں اور یہ درجت بھر سے زیادہ ہیں جو سٹوڈنٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گرد گرد کے دیگر لوگوں کو پھایا ہے جہاں نے لیاری سے ماری پور سے انہوں نے بندیا کے علاقے سے قائدہ باد سے انہوں نے مختلف جگہوں سے اور جو حراس کر رہے ہیں اس وقت یہ بچیوں کو لڑکیوں کو شرم آنی چاہیے ہیں